موسیقی موسیقی ہیلو ویورز اسلام علیکم ویلکم تو مائی یوٹیوب چینل آج میں آپ کو اپنی ویڈیو میں سے اینڈ سکرین کو ڈیلیٹ کرنے کا طریقہ بتاؤں گے لائک اور سبسکرائب مائی چینل موسیقی موسیقی ویورز ہم اپنے موبائل فون کے سکرین پر آجائیں گے یہاں آنے کے بعد ہم اپنے کروم براؤزر کو اوپن کر لیں گے کروم براؤزر دھونتے ہم اس کے بعد ہم اپنے کروم براؤزر کو اوپن کر لیں گے اوپن کرنے کے بعد کچھ اس طرح کا انٹرفیس آ جان کی یہاں ہم اپنے وائی ٹیو سٹوڈیو کو اوپن کر لیں گے وائی ٹیو سٹوڈیو اوپن کرنے کے بعد اوپر آپ کو 3 ڈورٹ سا ننصر آ رہی ہوں تک اس 3 ڈورٹ پر کلکنے کے بعد کے کچھ اس طرح کا انٹرفیس آ جائے گا اچھا ایک بہر بات بتاؤAirیک ایرے کروم میں آپ کے پاس وائٹو سٹوڈیو نہ ہوتا ہے آپ اوپر اسٹوڈیو ڈاٹ یوٹیوب ڈاٹ کوم لکھ کر بھی اوپن کر سکتے ہیں اس طرح کا انٹریفیس آنے کے بعد آپ کے پاس یہاں ریڈ بٹن کے نیچے ویڈیو کا اپشن آتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا ٹھیک ہے نا اس ریڈ بٹن کے نیچے جو ویڈیو کا اپشن آتا ہے نا آپ نے پھر اس ویڈیو کے اپشن پر کلک کرنا ہے ٹھیک ہے نا ہم کہا جائیں گے اپنے رائٹ ہنڈ سائٹ پر بالکل ریڈ بٹن کے نیچے جو ویڈیو کا اپشن ہے اس پر کلک کر دیں گے کلک کرنے کے بعد ہماری ساری ویڈیوز اوپن ہو جائیں گی جو ہم نے اپلوڈ کی ہوگی ٹھیک ہے لیکن جس ویڈیو میں ہمیں اینڈ سکرین ہٹانی اس ویڈیو پر ہم کلک کریں گے کلک کرنے کے بعد کچھ اس طرح کا انٹریفیس آ جائے گا اس طرح کے انٹریفیس آنے کے بعد جب آپ رائٹ ہنڈ سائٹ پر اپنے دیکھیں گے تو آپ کے رائٹ ہنڈ سائٹ پر آپ کو اینڈ سکرین لکھا ہوا نظر آئے گا اس اینڈ سکرین کے ساتھ ہی آپ کو پین بھی بنا ہوا نظر آئے گا ٹھیک ہے نا اس پین کے بٹن پر آپ نے کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد آپ کی وہ ویڈیو اوپن ہو جائے گی جس کی اینڈ سکرین کو آپ نے ڈیلیٹ کرنا ہے پھر آپ نے اس اینڈ سکرین کو ڈیلیٹ کرنا ہے لہذا اس اینڈ سکرین پر ہم کلک کریں گے کلک کرنے کے بعد ہمارے پاس سائیڈ میں ایک ڈیلیٹ کا آپشن آئے گا اس ڈیلیٹ بٹن کو ہم پریس کر دیں گے تو ہماری ویڈیو سے وہ اینڈ سکرین ڈیلیٹ ہو جائے گی اسی طرح اس اینڈ سکرین کو ڈیلیٹ کرنے کے بعد آپ کا چینل لوگو بھی آ رہا ہوگا ٹھیک ہے اس چینل لوگو کو آپ نے ڈیلیٹ کرنے کے سیم پروسیجر اپلائے کرنا ہے مینز اس اینڈ لوگو پر کلک کرنے کے بعد آپ ڈیلیٹ کے بٹن کو دمائیں گے تو وہ بھی ڈیلیٹ ہو جائے گا اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگو آپ کا رہے اور جو اینڈ سکرین ہے وہ ڈیلیٹ ہو جائے تو اس طرح کے آپشن کو ایکسپ نہیں کرتا کیونکہ یوٹیوب کے آپشن میں ہی دیا ہوتا ہے کہ آپ نے یا تو دو ویڈیوز ڈالنی ہے اینڈ سکرین میں یا پھر ایک ویڈیو اور ایک لوگو ڈالنا ہے اپنے چینل کا یہ آپ کے آپشنز میں ہوتا ہے جس کو وہ یوٹیوب ایکسپ نہیں کرتا ٹھیک ہے نا دیکھیں اس طرح کے آپشنز آتے ہیں نا جیسے ویڈیو ہیں وہ لوگو اور یا دو ویڈیوز آپ اپلوڈ کر سکتے ہیں تو اسی طرح آپ نے جب ڈیلیٹ کرنا تو وہ کمپلیٹ دلائے گیے تمام چینجز کرنے کے بعد آپ نے سیف کا بڈن دبا دینا ہے ان تمام چینجز کو سیف کرنے کے لیے سیف کا بڈن دبانے کے بعد آپ کی ویڈیو سے اینڈ سکرین ٹوٹلی ڈیلیٹ ہو جائے گی ویورز میں نے بہت محنت کی اس ویڈیو کو بنانے کے لیے اور کوشش کی کہ ہر ایک ایک چیز آپ کو کلیرلی سمجھاؤں اگر سمجھا ہے تو پلیز میری ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریے گا اور مجھے اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھے گا اللہ حافظ